بربیری برطانیہ کا ایک عالی ترین فیشن ہاؤس ہے کمپنی کا مشہور ٹرنچ کوٹ اور کشمیری سکارف اس کے مخصوص سٹارٹن کی طرز پر تیار کیا جاتا ہے اور اس کا شمار پر تعایش اشیاء میں ہوتا ہے لیکن در حقیقت اس برینڈ کے بانی نے جو پردے کی دکان پر ایک اپرینٹس تھا اسے کارکنوں کے روز مرہ استعمال کے لیے بنایا گیا تھا یہ کوٹ اتنے اچھے انداز میں بنائے گئے تھے کہ پہلی جنگ عظیم میں خدمات سر انجام دینے والے برطانوی فوجی گھروں سے یہی کوٹ پہن کر محاص کے لیے نکلتے تھے یہ کوٹ کیچڑ سے بھری خندقوں کی حفاظت اور زمین پر رینڈے کے لیے ایک اہم لباس بن گیا اس کوٹ کو لاکھوں فوجیوں کی زندگی بچانے میں معاون بھی قرار دیا جاتا ہے ڈیلی بٹس کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم آپ کو سنائیں گے بربیری کی کہانی جسے آج دنیا کے عظیم برینٹس میں شمار کیا جاتا ہے بربیری کی کہانی برطانیہ میں اٹھارہ سو پینٹس میں شروع ہوئی تھامس بربیری برطانیہ کی زلہ سرے میں واقع براکھم نامی قصبے میں الیذبت اور تھامس بربیری کے ہاں پیدا ہوا اس کے والد پیشے کے لحاظ سے کسان اور دکاندار تھے تھامس نے نوجوانی میں پردے بیچنے والی ایک مقامی دکان پر بطور اپرینٹس کام کا آغاز کیا اور یہیں اس نے کپڑوں اور ان کی سلائی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اکیس سال کی عمر میں تھامس نے کپڑے کی چھوٹی سی دکان کھول لی اس کا بربیری اینڈ سنز نامی سٹور بیسنگ سٹاک ہیمپ شائر میں تھا بیسنگ سٹاک جنوبی برطانیہ کا ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کی آبادی صرف چار ہزار پانچ سو افراد پر مشتمل تھی دکانداری سے پہلے تھامس نے کافی وقت باہر ماہی گیری گھر سواری شوٹنگ اور کھیتی باری میں گزارا اس کی وجہ سے وہ ان مقامی کسانوں اور دکانداروں کی ضروریات کو سمجھتا تھا جو اس کے گاہت تھے بلاخر تھامس نے روز مرہ استعمال کے کپڑے بیچنے کا فیصلہ کیا جو مقامی لوگوں کے کام کے لیے موضوع اور پائیدار بھی ہوں دو سال بعد تھامس دس سے زائد ملازمین کے خدمات حاصل کرنے اور نیو سٹریٹ کے علاقے میں ایک فیکٹری کھولنے میں کامیاب ہو گیا اس نے بیرونی لباس کا ایک نیا انداز متعارف کروانے کا فیصلہ کیا اس زمانے میں میکنٹوش رینکوٹ کو نمائی مقبولیت حاصل تھی ربر سے بنایا گیا میکنٹوش بے لچک اور بدبودار تھا جس کی اندرونی جانب ہر وقت ناپسندیدہ بدبو پہننے والے کو پریشان رکھتی تھی تھامس بربیری ایک فیشنبل کوٹ تیار کرنا چاہتا تھا جو لوگوں کو گرمی میں تھنڈا اور سردی میں گرم رکھے طویل وقت تک بیرونی کاموں میں مصروف لوگوں کے حوالے سے اس کی حاصلہ افضائی کرنے والوں میں ایک ان کا ڈاکٹر بھی شامل تھا جو ایک ایسے کوٹ کی تلاش میں تھا جو ہوا اور بارش سے محفوظ رکھے لیکن اس کے اندر تازہ ہوا کی آمد و رفت کا نظام بھی موجود ہو تھامس کی ذہن میں چند مقامی کسان بھی تھے جو اکثر اس کے سٹور پر خریداری کے لیے آتے تھے تھامس نے ان کے کپڑوں پر توجہ دی اور مشاہدہ کیا کہ وہ لینن کی طرز کا کپڑا پہنا کرتے تھے جن پر موم کی طرح کا مادہ لگایا جاتا تھا ایک کسان کے ساتھ باتچیت کرنے کے بعد تھامس پر انکشاف ہوا کہ بھیڑوں کو جراسین کش پانی سے نہلانے کے دوران کسانوں کا لباس جانوروں کی جل سے خارج ہونے والی چکنائی کو جذب کر لیتا ہے یہ چکنائی لینو لین کی ایک خام شکل تھی ایک زرد رنگ کا مومی مادہ جو بھیڑوں کی جل اور اون کو دھوب ہوا اور بارش کے اثرات سے محفوظ رکھتا تھا اس مادے میں کپڑے کو پانی سے محفوظ رکھنے کی خصوصیات موجود تھیں اپنے خیال کو حقیقت کا روب دیتے ہوئے تھامس بربیری نے لینن، اون، مصری روئی اور لینو لین کی مخلوط ساخت کے ساتھ مضبوطی سے بنائے گئے کپڑے تیار کرنے کے خفیہ تجربے کا آغاز کر دیا اس کے نتیجے میں تھامس ایک ایسا ہلکا پھلکا کپڑا تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا جو نہ صرف پائیدار اور پھٹنے سے محفوظ تھا بلکہ اس میں ہوا اور بارش کے خلاف بھر پور مزاحمت بھی موجود تھی اس نے اپنے نئے کپڑے کو گیبرڈائن کا نام دیا اور اسے بازار میں متعرف کروانے کا فیصلہ کر لیا تھامس نے مختلف وزن کے حامل گیبرڈائن کے پانچ مختلف انداز تیار کیے ان کے نام ایری، لائٹ، ڈبل ویو اور ٹروپیکل رکھے گئے ان فیشنیبل رین کوٹس نے تھامس کے سٹور میں بڑی کامیابیاں حاصل کی تھامس ایک ہوشیار تاجر تھا اس نے کھلاریوں کی جانب سے کھلاریوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے بربیری گارمنٹس کی تشہیر کے بعد بہت زیادہ کاروبار کیا گیبرڈائن اتنا مشہور ہوا کہ اس نے بربیری کو ملک بھر میں پھیلا دیا اور فیشنیبل لباس کی نئی پہچان بنانے میں بھرپور مدد کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے جلد ہی بربیری کے ملازمین کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی ان میں بہت سی نوجوان اور غیر شادی شدہ خواتین تھی برنگ سٹوک شہر میں موجود اس سٹور پر پچیس خواتین بھی ہر وقت موجود رہتی تھی سانحہ پیش آیا جس کے نتیجے میں تھامس نے تقریباً سب کچھ گما دیا ایک دن دکان پر کام کرنے والی خاتون اسسٹنٹ نے غلطی سے ایک گیس لیمپ پر ٹھوکر مار دی جس کے نتیجے میں قریب ہی موجود کپڑوں کے دھیر میں آگ لگ گئی آگ کے شولے تیزی سے پوری عمارت میں پھیل گئے اور مزدوروں اور خریداروں کو باہر نکال لیا گیا جب فائر فائٹرز سٹور پر پہنچے تو ایک اور بدنصیبی تھامس کی منتظر تھی سٹور کے قریب موجود ہائیڈرنٹس میں پانی کی مقدار انتہائی کم تھی اور پانی کے کم دباؤ کی وجہ سے آگ نہیں بجھائی جا سکی سٹور کے عملے نے آگ بجھانے کیلئے پانی کی بالٹیاں استعمال کی لیکن آگ اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس نے قریبی دو دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بربیری سٹور کی چھت بھی گر گئی کچھ ہی دیر میں فائر بریگیڈ کی مزید گاڑیاں وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے پانی حاصل کرنے کے لیے طویل پائپ لگائے لیکن بدقسمتی سے تب تک بربیری کا بڑے پیمانے پر نقصان ہو چکا تھا اس حادثے میں تیس ہزار پاؤنڈ کا نقصان ہوا لیکن خوش قسمتی سے کوئی بھی شخص زیادہ زخمی نہیں ہوا تھامس نے سڑک کی دوسری جانب موجود ایک دکان سے اپنا کاروبار جاری رکھا اور اس دوران اس کی پرانی دکان کی تزین و آرائش کا کام بھی جاری رہا تقریباً دو سال کے بعد دکان تیار کر لی گئی جو پہلے سے بڑی اور جدید تھی اب تک بربیری کا لچکدار گیبلڈائن فیبرک مقبول عام ہو چکا تھا یہاں تک کہ کمپنی کے موسمی اثرات سے محفوظ رکھنے والے کوٹ برطانوی فوجی افسران کا بھی پسندیدہ لباس بن گئے ان میں سے بہت سے لوگوں نے بربیری کوٹ خرید لیے جس کا فوج نے نوٹس لیا اور بربیری کو فوجی یونیفارم ڈیزائن کرنے کا حکم دے دیا گیا تھامس نے برطانیہ کی برری اور بہریہ دونوں افواج کے لیے یونیفارم تیار کیے جن کی لمبائی گھٹنوں تک رکھی گئی گیبلڈائن سے تیار کیا گیا خاکی رنگ کا برساتی کوٹ ہر فوجی افسر کے سرکاری کٹ کا حصہ بن چکا تھا اگلے برسوں میں تھامس نے ڈیزائن کو بہتر بنانے کا سلسلہ جاری رکھا اور آخر کار اسے ٹائلوک اور کوٹ سٹائل کے طور پر پیٹنٹ کروا لیا اس دوران تھامس بربیری اپنے بیٹوں تھامس نیومن اور آرثر مائیکل کو بھی کاروبار میں شامل کر چکا تھا اسے یقین تھا کہ اس کے بیٹے ٹائلوک اور کوٹ سٹائل بیچنے میں مددگار ثابت ہوں گے یہ ایک ایسی شراکتداری ہوگی جو بربیری کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی بربیری نے لباس کے لوازمات کی اقسام میں بھی اضافہ کیا اور اب شکاریوں، ماہیگیروں اور کوپیماوں کے لیے ٹوپیاں، جیکٹس اور پتلونے بھی تیار کی جا رہی تھی پروڈکٹ آرام دے ہلکی اور جدید ہونے کے ساتھ ساتھ موسم کے اثرات سے محفوظ رکھنے والی اور پائیدار بھی تھی اس نے انہیں پائلٹس، ہات ائر بلون رائیڈرز اور یہاں ڈاکٹر فیدیہ نانسن، بربیری گیبرڈائن کو شمالی خطے تک لے جانے والے پہلے ریکورڈ شدہ سیعہ تھے اگلی دہائی میں بہت سے مزید لوگ اس صف میں شامل ہو گئے جن میں رول امنسن بھی شامل ہیں جو بربیری کو قطب جنوبی تک پہنچانے والے پہلے شخص تھے آنے والے دنوں میں بربیری نے بڑے اور زیادہ پرخطر سفر کا ارادہ پاند لیا پہلی جنگ عظیم کے دوران پانچ لاکھ سے زائد انگریز فوجیوں نے خندقوں میں لڑتے ہوئے بربیری کا نیا اور بہتر کوٹ استعمال کیا جس کے نتیجے میں اسے بربیری ٹرنچ کوٹ کا نام دے دیا گیا بربیری اس کے حریف ایکوازکیٹم نے ٹرنچ کوٹ مطارف کروانے کا دعویٰ کیا لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ اس کوٹ کو دراصل پہلی جنگ عظیم سے بھی سو سال پہلے میکنٹوش کوٹ کے طور پر مطارف کروایا تھا برطانیہ کے بادشاہ ایڈورڈ ہفتم نے بربیری ٹرنچ کوٹ کو بے حد پسند کیا بعد میں آنے والے شاہ جارج پنجم نے بھی بربیری کی کاریگری کو پسند کیا اور کمپنی کے لیے بطور درزی اپنا پہلا شاہی وارنٹ جاری کر دیا اگلی دہائیوں میں بربیری ٹرنچ کوٹ کی شہرت ہالی وڈ تک بھی پہنچ چکی تھی فلم اور ٹی وی کے بہت سے مشہور اداکاروں نے اس کوٹ کو پسند کیا جن میں فلم کاسا بلانکا کے ہیمفری ہوگارڈ اور بریک فاسٹ ایڈ ٹیفنی کے آڈری ہیپرن کے علاوہ مارلن منڈرو بریجی برڈوٹ اور بیت ڈیویس شامل ہیں تھامس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹو تھامس نیومن اور آرثن نے کاروبار سمحال لیا لیکن ریٹائر ہونے پر انہوں نے کمپنی کو گریٹ یونیورسل سٹورز کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا جو برطانیہ کے معروف سٹورز میں سے ایک ہے اپنے قیام کے سو سال بعد برطانیہ سے برامد ہونے والے ہر پانچ میں سے ایک کوٹ بربیری کا ہوتا ہے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کمپنی نے تقریباً وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو وہ کر سکتی تھی لیکن بربیری کی ایک اور مشہور پہچان عوام کی توجہ کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے تیار تھی چالیس سال پہلے بربیری نے اپنے کوٹ کے استر کے لیے سکوٹش انداز کے ٹارٹن پیٹرن تیار کیے اس چیک شدہ پیٹرن میں سرخ، سیاہ اور سفید دھاریوں کے ساتھ خاکستری بیس نمائیا تھا یہ ڈیزائن اگرچہ صرف کوٹ کے اندر تھا لیکن استر بربیری کی ایک قابل شناخت خصوصیت تھی لیکن جس طرح سے چیک پیٹرن کو واضح کیا گیا وہ مکمل طور پر غیر ارادی تھا ایک دن پیرس میں بربیری کی خریدار جیکولین ڈیلی مین ونڈو ڈسپلی تیار کر رہی تھی اس نے مختلف رنگوں کا امتزاد شامل کرنے کا فیصلہ کیا اور چیک پیٹرن کو ظاہر کرنے کے لیے بربیری کوٹ کے ہیم کو تبدیل کر دیا پھر جیکولین نے ایک اور کوٹ سے چیک لائننگ نکالی اور اسے سامان اور چھتری کو ڈھاپنے کے لیے استعمال کیا سارفین نے اسے پسند کیا اور جلد ہی چیک کے ڈیزائن کے حامل لوازمات کی مانگ میں زبردست اضافہ ہو گیا کچھ ہی عرصے میں بربیری کی سینکڑوں چھتریاں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کمپنی نے چیک ڈیزائن کے ساتھ ایک کشمیری سکارف بھی متعارف کروا دیا یہ سکارف کچھ ہی عرصے میں برطانوی آلہ دپکے میں اپنی منفرد پہچان بنانے میں کامیاب ہو گیا کچھ عرصے بعد بربیری نے دوسرے منفیکچرز کو اپنے ٹریڈ مارک کا لائسنس دینا شروع کر دیا جس کے تحت بربیری کا نام چیک پیٹرن اور لوگو استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی یہ ٹریڈ مارک آج بھی آلہ میار کے حامل ہینڈ بیکس بیلٹ تکیے اور پرفیومز جیسی اشیاں میں استعمال کیا جاتا ہے آج بربیری ایک لگجری فیشن ہاؤس ہے جو اپنے لباس چمرے کی مصنوعات جوتے لوازمات چشمے خوشبو اور کاسمیٹکس کے لیے مشہور ہے لیکن بربیری کے شہرہ آفاق ٹرینچ کوٹ اور چیک سکاف کو آج بھی منفرد شہرت حاصل ہے جس سے کمپنی کو دنیا کا نوہ سب سے قیمتی لگجری برینڈ بننے میں مدد ملی جس کی سالانہ آمدنی اربوں ڈالر تک پہنچ چکی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں اگلے ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ